کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ پر تشریف لے گئے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اور ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اچانک پہاڑ میں حرکت شروع ہو گئی پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم پہاڑ کی طرف رکھ کر فرمایا کہ اے پہاڑ اس کو ٹھیر جا پہاڑ سے کہا کہ ہلتہ کیوں ہے ٹھیر جا اب پہاڑ ٹھیر گیا ہمارے نبی کی بات مانی کہ نہیں مانی پہاڑ نے بولو مانی کہ نہیں مانی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کر لیا الہوالعالمین مجھے پوائنٹ کی بات سنانی اس لئے میں مختصر بات کر رہا ہوں الہوالعالمین یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ارے میرے ساتھ میں ایک صدیق اور ایک شہید ہے اور مہد پہاڑ پر آیا تو یہ پہاڑ نے حلنا شروع کر دیا حرکت کرنا شروع کر دیا تو اس ساتھ پرورد دی گیا ارے عالم کی طرف سے جواب سنو فرمائے میرے محبوب یہ پہاڑ حل نہیں رہا تھا یہ پہاڑ حرکت نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ پہاڑ تو دوسرے پہاڑوں کے سامنے فخر کر رہا تھا کہ اوہ پہاڑوں تم پر تو مٹی ہوگی تم پر تو کنکر ہوں گے لیکن آج میری شان یہ ہے کہ مجھ پر تمام کائنات کے سردار تشریف لائیں مجھ پر تمام کائنات کے سردار تشریف لائیں